اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ اور وحی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کے بے شک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے کوئی الا من قد آمن مغر جو تحقیق ایمان لا چکا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَالُونَ پس نہ غمگین ہوں آپ ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں وَصْنَعِ الْفُ الْقَبِعَائِنِنَا اور بنائیں کشتی ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ الظَّلَمُوا نا مخاطب ہو نا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جائیں گے وَأَسْنَعُ الْفُ الْقَ اور بنا رہے تھے کشتی وَكُلَّمَا مَرْعَالَيْهِمَا لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ اور جب گزرتے اوپر اس کے اس کی قوم کے سردار سَخِرُوا مِنْهُ ٹھٹھا کرتے اس سے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا کہا اگر تم ٹھٹھا کرتے ہو ہم سے فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ پس بے شک ہم ٹھٹھا کریں گے تم سے کَمَا تَسْخَرُونَ جیسا کہ تم ٹھٹھا کرتے ہو فَسَوْفَتَعْلَمُونَ پس تھوڑے دیر کے بعد تم جان لوگے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کس پہ آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا وَإِحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پہ لازم ہوتا ہے عذاب ہمیشہ کا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمُرُنَا یا تَكَّ جَبْ آگیا ہمارا حُکَم وَفَارَةً نُّور جو شمارةً نُّور نے قُلْنَا کہا ہم نے احمل فیاء من کل زوجین سنئین سوار کریں اس میں ہر جوڑا ہر قسم کا جوڑا وَأَحْلَكَ اور اپنے احل کو إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْل مَگر بو جن کے لیے تہہ ہو چکی بات وَمَنْ آمَنْ آرْو جو ایمان لائے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيل اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر تھوڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا اے نوح قد جادلتا نا فکسرتا جدا لنا تو انہیں بہت جگڑا کیا ہم سے لا جس سے ہمیں ڈراتا انکنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہیں اپنی گریفت میں لے لے جب چاہے تمہیں اپنی گریفت میں لے لے اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑیں گے پھر تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے میرا خیر خواہی کرنا میرا نصید کرنا تمہیں نفع نہیں دے گا اگر اللہ رب العزت کے ہاں تیہ ہو چکا ہے تمہیں محروم رکھنا خیر سے وہ تمہارا رب ہے اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم کے لئے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بھی آ پہنچا فیصلہ کیا تھا کہ سب کو پانی میں غرق کرنا ہے وہ علیہ السلام سے کہا آپ کشتی بنائیں وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری نگرانی میں بنائیں ہمارے حکم کے مطابق بنائیں اور ساتھی فرما وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مجھ سے ظالموں کے بارے میں مخاطب نہ ہونا انہم مغرقون ان کے لئے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ غرق کیے جائیں گے وہ نہیں بچیں گے چنانچہ حضرت نوہ علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اور یہ حالات کب بنیں جب نو سو پچاس سال اللہ کا پیغام پہنچا کر نوہ علیہ السلام نے حجت تام کر دی رب تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے بس اب ایندہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا نوہ علیہ السلام نے اس سے پہلے بددعا نہیں کی تھی جب خبر ملی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں پھر بددعا کی ان کے لئے حالانکہ نوہ علیہ السلام بڑے ستائے گئے بڑے پریشان کیے گئے قوم نے بہت مارا حضرت نوہ علیہ السلام کو مارتے نیم بے ہوش ہو جاتے یہ سمجھ کر کہ ختم ہو گئے یا ختم ہونے کے قریب ہیں کپڑے میں لپیٹ کر کسی مقام پہ پھینک دیتے اگلے روز پھر نوہ علیہ السلام یا قوم اعبود اللہ ما لکم من الہ غیر اے قوم اللہ رب العزت کی عباد کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے روایات میں کہ ایک دفعہ حضرت تبلیغ فرما رہے تھے کہ بڑے آدمی نٹھ کر آپ کا گلہ دبا دیا اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا مارت اتنا مارتے کہ نیم بھی ہوشی کے قریب چلے جاتے ایک بڑے نے اپنے جوان سے کہا جوان بیٹے سے اس دیوانے کی بات نہیں سننی اس نے باپ کی لاتھی لے کر نوہ علیہ السلام کے سر پہ دے ماری سر پھٹ گیا لوہ لہان ہو گئے لیکن نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے اس وقت مغفرت ہی طلب کی رب اغفر قومی فینہم لا یعلم ہو اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے یہ مجھے جانتی نہیں ہمارے پغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان اہد میں جب ستر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں ستر لاشے گرائے گئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے خود کی کڑی آپ کے رخصار مبارک میں گس گئی آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے آپ علیہ السلام نے اس وقت یہی اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی تھی اللہم مغفر قومی فینہم لا یعلم ہو اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ مجھے جانتی نہیں مجھے پہچانتی نہیں مجھے پہچان لیتے تو یہ میرے مقابلے میں سامنے نہ آتے میرے مقابلے پہ نہ اترتے تو حضر نوہ علیہ السلام کے بارے میں یہ مختلف قسم کے حالات بنے اس کے باوجود دعا کرتا رہے ہاں جب پتا چل گیا کہ اب ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں پھر کہا رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ انتیس من پارہ سورہ نوح میں اے رب نہ چھوڑ ان کافروں کا کوئی ایک گھر اے اندہ اگر تو انہیں ان کو چھوڑ دیے جتنے پیدا ہوں گے سارے کافر فاجر پیدا ہوں گے رب تعالیٰ فرمارے وَسْنَعِلْفُ الْقَبِعَ عَيُنِنَا آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی ان کے لئے فیصلہ ہو چکا انہم مغرقون بے شک و غرق کیے جائیں گے نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے وَسْنَعِلْفُ الْقَبِعَ عَيْسَنَعِلْفُ الْقَبِعَ عَيْسَنَا گوکھر لکڑی سے کشتی بنائی گئی یا ساگوان سے دو الگ لگے بہتے ہیں اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے ایک ہی لکڑی کے دو نام ہو برحال نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے جو سر پنچ تھے نا سردار وہ قریب سے گزرتے سخیروں منہوں ٹھٹھا کرتے نوح کیا کر رہے ہو کل تک تم یہ کہتے تھے میں نبی ہوں آج تم ترخان بن گئے ہو یہ کشتی بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں جو کشتی بنا رہے ہیں یہ کشتی کہاں چلے گی پانی پہ چلے گی پانی تو یہاں ہے نہیں ہر طرف خوشکے خوشکا ہے گرد اڑ رہی ہے اس طرح تمسخر کرتے تھٹھا کرتے مذاق کرتے نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخرون منہ فنہ نسخرون منکم کمہ تسخرون ٹھیک ہے آج تم تھٹھا کر رہے ہو کر لو ہم بھی تم سے تھٹھا کریں گے جس طرح تم تھٹھا کر رہے ہو جس طرح تم تمسخر کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو کل تمہارے ساتھ اسی طرح ہوگا آگے عبود دن بھی نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں سوار تھے ناماننے والے جو کل تک مذاق کر رہے تھے آج دوب رہے ہیں آج ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا ہے نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی لمبائی چڑھائی کے بارے میں لکھا ہے تین سو ہاتھ لمبی تھی پچاس ہاتھ چوڑی تھی تیس ہاتھ بلند تھی یہ ہے یہ ہاتھ یہی عربی کا گز ہے اگر یہی پیمانہ ہے تو یوں کہہ لیں یہ تقریباً ڈیڑھ فٹ بنتا ہے ساڑھے چار فٹ سو فٹ لمبی پچھتر فٹ چوڑی اور پنتالیس فٹ بلند یوں کہہ لیں ہمارے شیخ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کا جو سفینہ حجاج تھا نا وہ بھی اس کشتی کے برابری تھا تقریباً البتہ اس کی تین منزلیں تھی اس سفینہ حجاج کی گیارہ منزلیں تھی جرمن کی ساخت تھی پہلے جرمن کی فوج اپنے استعمال میں اسے رکھتی تھی اس کے بعد پاکستان والوں کے پاس آیا تو پاکستان والوں نے حجاج کو منتقل کرنا شروع کر دیا کراچی سے جدہ آج سے ساٹھ ستر سال پیچھے چلے جائیں تو بحری جہاز ہی کے ذریعے حجاج حج کے لئے پہنچتے تھے بعد میں بائیر سفر شروع ہوا حضر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ القاہ کیا انہوں نے کشتی بنائی تین منزلوں پہ مستعمل تھی تین سو ہاتھ لمبی تھی پچاس ہاتھ چوڑی تیس ہاتھ بلند اور میں نے دوسرے حساب سے بتلا دیا تقریباً ساڑھے چار سو فٹ لمبی پچھتر فٹ چوڑی اور پنتالیس فٹ بلند تین منزلوں پہ مستعمل تھی یہ کشتی نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کیا ماننے والوں میں آپ کے تین بیٹے چار بہو ہیں اور وہ لوگ جو حضر نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے ان کی تعداد اسی سے زیادہ نہیں ہے ساڑھے نو سو سال کی کمائی صرف اسی تعداد ہے اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے اماد اللہ کہ حضر نوح علیہ السلام ناکام دنیا سے گئے ہیں نوح علیہ السلام کامیاب دنیا سے گئے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا آپ نے آگے پہنچا دیا منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی کسی کے دل میں اتارنا اور اس کو ہدایت دینا اور ہدایت سے اسے گویا کہ مالا مال کرنا یہ پیغمبر کا کام نہیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دیں جسے توفیق دے دیں مرحل کشتی بن رہی تھی لوگ تمسخر کر رہے تھے کشتی بن گئی کشتی بن گئی فَسُوْفَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَدَابٌ يُخْزِهِ فرمایا البتہ تم جان لوگے کس پہ آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا وَيَحِلُّ عَلِهِ عَدَابٌ مُقِيمٌ اور کس پہ لازم ہوتا ہے عذاب دیمی کہتے ہیں حَلَّ يَحِلُّ باب زاربہ یادربو سے اس کا مانا ہے لازم ہونا حَلَّ يَحُلُّ نَاصَرَ يَنصُرُ سے اس کا مانا ہے اترنا اگر ناصرَ يَنصُرُ باب اسے اس کو پیش نظر رکھتے ہو مانا کریں تو مانا ہوگا کس پہ اترتا ہے عذاب دیمی تو اگر زاربہ یادربو باب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا مانا کریں تو پھر اس کا مانا ہوگا کس پہ لازم ہوتا ہے عذاب مقیم دیمی تو یہاں زاربہ یادربو باب ہی کا مانا ہوگا وَيَحِلُّ عَلِهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى اِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورِ یہاں تک کہ جب آگے ہمارا عمر جوش مارا تن نور نے تن نور یہ روٹییں پکانے والا بعض نے تن نور کا مانا سطح زمین بھی کیا ہے لیکن جمہور مفسرین تن نور کا مانا یہ روٹییں پکانے والا تن نور ہی نقل کرتے ہیں اور مختلف زبانوں میں یہ لفظ تن نور ہی نقل کیا جا رہا ہے پسٹو میں بھی عربی میں بھی اردو میں بھی پنجابی والے تھوڑا سا لہجہ بدل کے اس کو تن نور کی وجہ تن نور کہہ دیتے ہیں کوئیہ وہ تن نور تھا تن نور تھا جہاں سے پانی نے نکلنا تھا اور یہ علامت تھی اب اداب آگیا بھی جب آگیا ہمارا حکم مفارا تن نور جوش مارا تن نور نے ہم نے حضرت نور علیہ السلام سے کہا احمل فیا من کل انزوجین اسنین آپ سوار کریں اس میں ہر قسم کے جوڑے کو من کل انزوجین اسنین ہر قسم کا جوڑہ سوار کر لیں وَاَحْلَكَ وَاَرْ أَحْلَكَ وَاَرْ أَحْلَكَ وَاَرْ أَحْلَكَ وَاَوْا سوار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پہ سوار کرنے کی کسی کے پاس طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تو اس کا نام غرق ہونے والوں کی فرست میں لکھا ہوا ہے وہ کیسے سوار ہو سکتا ہے کشتی کے اندر بچنے کے لیے اللہ من سبق علیہ القول مگر وہ جس کے لیے تیہ ہوگی بات ومن آمن اور جو ایمان لایا وما آمن معاہو اللہ قلیل نہیں ایمان لایا ساتھ اس کے مگر تھوڑے لوگ کوئی ہم نے کہا آپ سوار کر لیں ہر جوڑے ہر قسم کے جوڑے کو اور اپنے احل کو اور جن کے لیے بات تہہ ہو چکی اور جو ایمان لا چکا فرمایا وہ یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گے وما آمن معاہو اللہ قلیل اور نہیں ایمان لایا ساتھ اس کے مگر تھوڑے لوگ اب نوہ علیہ السلام کے حقیقی چار بیٹے سے چار بیٹوں میں ایک بیٹا نہیں سوار ہوا نوہ علیہ السلام نے اسے کہا بیٹا اگلے سبق میں بات آ رہی اس کے مقدر میں نہیں تھا نہیں سوار ہوا وہی سوار ہوئے جو ایمان لا چکے تھے اور ان کو اللہ تعالی نے کیا اعزاز بخشا ایمان کی بدولت کہ وہ حضرت نوہ علیہ السلام کے ساتھ نوہ علیہ السلام کے معیت میں سوار ہیں جس طرح انسان سوار تھے باقی مخلوقات بھی سوار تھی مفسرین نے لکھا ہے خنزیر تک سوار تھے کتے تک سوار تھے اور نر مادہ بکرہ بکری بیٹ اور اس کا نر پھر اس طرح گویا کتہ کتی چوہا چوہی وغیرہ خنزیر خنزیر نہیں اب دیکھیں وہ مکلف تو نہیں ہیں لیکن نوہ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا اور بچ گئے اور نوہ علیہ السلام کے ساتھ جو سوار نہیں ہوئے انسان ہونے کے ناتے وہ ان جانوروں سے بتر ہیں کہ نوہ علیہ السلام کی رفاقت ان کو نہیں ملی وہ جانور ان سے بہتر ہوئے جن کو نوہ علیہ السلام کی معیت مل گئی اور کشتی میں سوار ہو کر وہ ڈوبنے سے بچ گئے تو کون سی وہ چیز ہے جو ممتاز کر رہی ہے فرمایا وہ ایمان ہے ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں ان لوگوں کو ان سے بہتر رکھا جو سوار نہیں ہوئے حقیقی بیٹا کتنی بڑی نسبت ہے کتنی عالی نسبت ہے نوہ علیہ السلام کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا اور وہ جو نوہ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی نہیں ہے ایمان کی وجہ سے نوہ علیہ السلام کی مہیت میں سوار ہو گیا اب روایات میں الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو سفینہ نو سے تشبیح دی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کو ستاروں سے تشبیح دی ہے فرمایا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اور جس نے صحابہ کرام سے رہنمائی لے لی اس کی مثال یوں ہی سمجھو کشتی نو میں سوار ہو گیا جس طرح کشتی نو میں سوار ہونے والے بچ گئے اہل بیت سے محبت کر کے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے والے بھی بچ جائیں گے جس طرح دریاء کا مصافر ستاروں سے رہنمائی لے کر اپنی سمت اور اپنا روخ متعین کر لیتا ہے اور اپنی مندل تک پہن جاتا ہے صحابہ کرام کی اتباع میں چلنے والا بھی اپنی مندل تک پہن جاتا ہے وہ محروم نہیں رہتا وَسْنَعِ الْفُلْكَارُ بَنَا كَسْتِي بِعَا يُنِنَا ہماری نگرانی میں بَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ الظَّلَمُ اُوپر سے فَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحِنَا اور وحی کی گئی طرح ابن وآلہ السلام کہ انہو لن یؤمن من قومک بے شکر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم میں سے اللہ من قد آمن مگر جو تحقیق ایمان لائچکا فَلَا تَبْتَسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پَسْنَا غَمْگِین ہوں ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَا يُنِنَا اور بنائیں کشتی ہماری نگرانی میں وَوَحْجِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا نَا مُخَاطِبُونَا مُجْسَ مُلْنَوْا کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا انہو مغرقون بے شک مغرق کیے جائیں گے وَإِسْنَعُ الْفُلْكَ وَرْبَنَا رَحِتِ وَكُلَّ مَا مَرْعَ عَلَيْهِ مَا لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ جب گزرتے اوپر اس کے سردار اس کے قوم کے ساخروں منہو ٹھٹا کرتے اس سے قَالَ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا نُوَا عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامِ کہتا ہے اگر تم ٹھٹا کرتے ہوں ہم سے فَإِنَّا نَسْخَرُوا پس بے شک ہم ٹھٹا کریں گے منکم تم سے کماتا سخارون جس طرح کے تم ٹھٹا کر رہے ہو فَسُوْفَتَىٰ لَمُون پس تھوڑ دیر کے بعد تم جان لوگے فَسُوْفَتَىٰ لَمُون پس الوطہ تم جان لوگے مَنْ يَأْتِهِ عَدَابٌ يُخْزِيهِ کس پہ اُترتا ہے عَدَابُ رُسْوَا کرنے والا وَيَحِلُوا عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقِيم اور کس پہ لازم ہوتا ہے عَدَاب ہمیشہ کا حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَ النَّور یہاں تک کہ جب آگیا ہمارا عمر جوش مارا تن نور نے ہم نے کہا احمل فیہا من کلن زوجین اسنائین سوار کر لیں اس میں ہر قسم کا جوڑا وَاَحْلَكَ اور اپنے آحل کو اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل مگر وہ جس کے لئے تیہ ہو چکی بات وَمَنْ آمَنْ اور ان کو سوار کر لیں جو ایمان لا چکے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيل اور نہیں ایمان لا احساد اس کے مگر تھوڑے لوگ